بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و حتی اللہ و برکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر حفید ہوں گے الحمدللہ ٹھیک ہیں جی سب لوگ کل ورلی لیکچر میں کوئی کوسچن کوئی مبیگوٹی کوئی چیز دسکس کرنی ہو بوک اوپن کی ہے میں سکیسے نہیں نہیں چلو اینیو جی ہماری ڈسکشن کل جو ہوئی تھی وہ بیرسپیکٹ ٹو سرسیز آف دہ آڈیٹرز کہ ہم سرسیز بینگ آڈیٹر کیا دیتے ہیں فرم کا سٹکچر ڈسکس کیا تھا ہم نے جس میں ٹیکسیشن ڈپارٹمنٹ ایڈوائزری ڈپارٹمنٹ پھر اس اشورنس ڈپارٹمنٹ اشورنس میں پھر دو ٹائپ کی ہم نے فردر دیکھے تھے اشورنس اور نون اشورنس پھر ہم نے اس کے اندر فردر اشورنس کی ٹائپس کو دیکھا تھا پھر کونسی اشورنس نہیں دے سکتے ہم کیوں نہیں دے سکتے ہنڈر پرسنٹ کیا نہیں ہوتی ریزن کیا ہے اور کیا بات ہو سکتی ہے فراڈ جو تو وہ انٹینشنلی کیا جاتا ہے اس لیے اس کو ڈریٹ کرنا تنہا سان نہیں ہوتا جی پروینز ہوتی ہیں جنہوں نے فیوچر میں جا کے کنفرم ہونا ہوتا ہے جی اور کیا ریزن تھی اس کی ریزن فار اگزمپل پروسیجرز تھوڑا سا مکس ہے جی سب سے بڑا پوائنٹ چھوڑ گیا سارے سامپل بیس پہ کام کرتے ہیں اور کیا تھا جی آپ کیا کہنے لگ رہے کاسپ بہت بڑا کمپوننٹ ہوتا ہے ظاہری بات ہے اس کے اندر خرچہ بہت زیادہ آ جائے گا آپ کی ٹیم رکھنی پڑے گی وہ سارے میٹرز ہوتے ہیں تو اتنی پریٹیکلی پوسیبلٹیز نہیں ہوتی وہ جو پریٹیکلی یا پوسیبل کہہ رہے تھے اس کی ریزن یہ کہہ سکتے تھے جو رانسر اس ایکوریٹ ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا لنکنگ بڑی ضروری ہے جب تک آپ لنک نہیں کریں گے کسی چیز کو کہ آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں تو اگزیمنر کو یہ نہیں سمجھے گی کہ آپ کا لوجک کیا ہے اس چیز کو سلیٹ کرنے کے لیے ہمارا پرابلم نارملی ہوتا بھی یہ ہے درافٹنگ کرتے ہم پوری انفارمیشن کی بجائے آدھی انفارمیشن دے دیتے ہیں یا اس کو غلط لنک کر دیتے ہیں ہم نے آج ڈسکس کرنے تھے سٹیپس ان آرڈٹ اور اس کو ہم نے لنک کیا تھا شادی کے سٹیپس کے ساتھ آپ تو میرا خیال ہے پھر دیکھیں نا جب تک چہرے پہ سمائل نہیں آئے گی ہسی نہیں آئے گی خوش ہی نہیں ہوگی اس وقت تک سٹیپس ان آرڈٹ بھی آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے یہ سمجھنا کیوں ضروری ہے سٹیپس ان آرڈٹ پہلے ہم ذرا اس کے بارے میں بریف ڈسکسنگ کر لیتے ہیں دیکھیں ہم یہاں پہ جو اپنی لرننگ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ایکٹوٹی بیسڈ ایکزمپل بیسڈ لرننگ کر رہے ہیں یہاں پہ ہم کوئی تھریٹیکل بیسڈ یا رٹا بیسڈ لرننگ نہیں کر رہے ہیں پھر اس لیے جب بھی ہم کسی کام کو کرتے ہیں اس کام کو اگر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے پاس اس چیز کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن نہ ہو تو ہم اس کام کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں سکتے فار ایکزمپل اگر آپ کو یہاں سے کہا جائے کہ آپ نے یہاں سے اسلام باجانے تو آپ کس طرح سے جائیں گے اب آپ اپنی گاڑی پہ جانے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں آئے گا اچھا میں نے اپنی گاڑی پہ جانے میری گاڑی کونسی ہے اس کا موڈل کونس ہے بہت زیادہ پرانی تو نہیں ہے کوئی انجن کا کام تو نہیں ہونے والا اس کا میں نے جو آئل چینج کروانا تھا وہ میں نے کروا لیا ہے یا نہیں کروا لیا ہے ٹائرز کی ہوا کمپلیٹ ہے یا نہیں ہے پھر میں نے روٹ کونسا سلیٹ کرنا ہے جی ٹی روڈ سے جانا ہے یا موٹر ویسے جانا ہے اگر میں نے موٹر ویسے جانا ہے تو میں نے سٹیک کہاں پہ کرنا ہے بھیرہ کرنا ہے سٹیک سیال موڑ پہ کرنا ہے کلر کھار کرنا ہے سٹیک کہاں پہ کرنا ہے اچھا میں وہاں پہ پہ پہنچوں گا میں سٹیک وہاں پہ جان کے کہاں پہ کرنا ہے یہ کیا ہے یہ سارے آپ کی پلیننگ ہے بل فرس آپ نے یہ ساری چیزیں نہیں سوچیں آپ صبح صبح نکلے گاڑی آپ نے نکالی تھوڑا سا آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ ٹائر پینچر ہے آپ نے دو گھنٹے لگائے ٹائر پینچر لگوایا یا ٹائر چینج کیا تھوڑا سا آگے گے انجن ہیٹ اپ ہونا شروع ہو گیا پتہ چلا جی کہ جو پانی کا لیول ہے اس کے اندر کیا کہتے ہیں اس کو کاربوریٹر کے اندر پانی کا لیول جانا وہ کم ہے تو اس لیے گاڑی ہیٹ اپ ہو رہی ہے تھوڑا آگے گے تو پتہ چلا کہ جانا ہم نے اسلام بات تھا روڈ ہم نے ملتان والی پکڑ لی ہے تھوڑا واپس وہاں سے آئے پتہ چلا کہ واپس آتے آتے انہوں نے خلابرز ہی کر رہے تھے تو ہمارے اوپر جانا وہ وارڈن نے چلان بھی کر دیا تھوڑا آگے ہو گئے تو پتہ چلا کچھے کے ڈاکو بیودر نزی کی تھے انہوں نے پکڑ لی ہے انہیں تعمان مانگ لی ہے ہم سے اور اب ہم تعمان دینے کے قابل نہیں ہے دیکھیں مسئلہ کیا تھا جانا میں نے اسلام بات تھا لیکن مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کس طریقے سے جانا ہے میرے پاس کیا چیزیں ہونی چاہیے کیا ریسورسز ہونے چاہیے کس طریقے سے میں نے کیا کام کو کرنا ہے مجھے کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن ہی نہیں دی same is the case جب آپ کسی سبجیکٹ کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر پڑھائی کے دوران اگر آپ اس سبجیکٹ کو نہیں سمجھتے کہ سبجیکٹ ہے کیا تو I believe کہ آپ پہلے چار مہنے جتنی سے کلاسی چلتی رہیں گی آپ اس چار مہنوں کے اندر اپنے گولز اور ٹارگٹس کو ہی نہیں سمجھ پائیں گے اور فرینڈ کے اوپر جا کے آپ بالکل کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھئی میں نے کرنا کیا تھا میں کر کیا رہا ہوں اور میں کیا کروں گا تو پھر آپ اس وقت کنفیوز ہوں گے کہ میں ایک پیپر ڈراب کر دیتا ہوں مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آرہا کیوں کیونکہ ہم نے اس کو پلان نہیں تھی تھی کیسے کیا آج جو یہ دسکشن کرنے کا اوبجیکٹیو ہے یہ پورے سلیبس کی دسکشن ہے نورملی سلیبس کو اوپن کر کے پڑھا دیا جاتا ہے کہ یہ سناب مرس سلیبس ہے پہلی کلاس میں ہم پڑھا دیتے ہیں نورملی لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ اس چیز کے بارے میں اگر علم ہی نہیں ہے تو اس لیبس بتانے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے نہ آپ کو سمجھ جائے گی نہ مجھے پڑھانے میں مزہ آئے گا ultimally فارمیلٹی تو پوری ہو جائے گی کہ میں نے سلیبس دسکس کر لی ہے کلاس کے اندر لیکن وہ فارمیلٹی کی طور پر نمبر ون پہ آتا ہے آپ کا پری انگیجمنٹ نمبر ٹو پہ آتا ہے پلیننگ نمبر تھری پہ آتا ہے پرفارمس نمبر فور پہ آتا ہے پری فائنلائزیشن نمبر فائیف پہ آتا ہے ریپورٹین اینڈ فائنلائزیشن نمبر سکس پہ آتا ہے پوسٹ آڈٹ ایشوز یہ پانچ سٹیپس میں آپ کا پورا سلیبس کور ہوگا پری انگیجمنٹ انگیجمنٹ سے پہلے دیکھیں اسلام آباد جانا ہے اسلام آباد جانے سے پہلے اسلام آباد کی وزرورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کام کرنے ہیں پری انگیجمنٹ پری ٹریبل آپ ذہن میں یہ ایشوز پر کریں یعنی کہ میں نے کلائنٹ کو سٹارٹ کرنا ہے کلائنٹ کو میں نے اسیپٹ کرنا ہے کلائنٹ کو میں نے لے کے چلنا ہے تو اس سے پہلے میں نے کیا کام کرنے ہیں پری اس لئے اس میں ورڈ ایڈ کی ہے آپ نے کلائنٹ کو ایسٹ کر لیا ہے اب میں نے اس آرڈٹ کو کس طریقے سے پلان کرنا ہے ظاہری بطر پلاننگ کے بغیر آرڈٹ تو ہوئی نہیں سکتا اب آپ نے پلاننگ کیا کی تھی کہ میں موٹر ویگر روٹ سلیٹ کروں گا میں نے فیول وہاں سے ری فیولنگ کرانی ہے آئل میں نے چیک کروا لی ہے باقی میں نے کام کر لی ہے وہاں سٹے میں نے کام پر کرنا ہے میٹنگ کب کرنی ہے کس سے کرنی ہے کیا آجنڈا ہوگا کیا بات کروں گا کس طریقے سے کروں گا یہ ساری کیا ہے یہ پلاننگ ہے آرڈٹ میں آپ نے آرڈٹ کرنا ہے تو آرڈٹ کی پلاننگ بھی بہت ضروری ہے اس میں کیا سٹیپس ہوتے ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے ظاہری بات ہے آپ نے انگیجمنٹ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے پوائنٹ دیکھ لی ہے آپ نے پلاننگ کر لی پلاننگ کے بعد آپ ایکچول کیا ہے گی پرفارمس یعنی آپ آپ اپنے جو پلانڈ کام تھے ان کی ایکچول ایکزیکیوشن پہ آپ چلے جائیں گے پرفارمس کا دوسرا نام کیا ہے ایکزیکیوشن ایکزیکیوشن میں کیا ہوگا جو کام آپ نے پلان کیے تھے ان کام کو پرفارم کرنے کو کیا کہا جاتا ہے ایکزیکیوشن جب کام ایکزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں آپ فائنلیزیشن کرتے ہیں لیکن فائنلیزیشن ڈریکٹ نہیں ہوتی ہی فائنلیزیشن سے پہلے پری فائنلیزیشن ہوتی ہے کہ فائنلیزیشن کرنے سے پہلے کچھ کام کرنے ہیں کیا ہم نے وہ کام کر لیے ہیں یا نہیں کیے then final reporting ہے and finalization ہے یعنی کہ آپ deliverables پہ چلے گئے ہیں اب آپ اپنے audit report دینے جا رہے ہیں آپ آپ کس طریقے سے دیں گے کیا factor consider کریں گے آپ کے reporting deliverables میں آتی ہیں ظاہری بات ہے میٹنگ کر کے آئیں گے تو میٹنگ کا کوئی نہ کوئی آپ conclusion بھی لے کے آئیں گے اس میٹنگ کے بعد کے کچھ کام بھی ہوں گے آپ کے آپ میٹنگ کرنے گئے نا سلامباد تو آپ نے میٹنگ کر لی میٹنگ میں پھر کچھ agenda discuss ہوا کہ آپ نے ہمیں یہ scope بھیجنا ہے آپ نے میں proposal بھیجنا ہے یا whatsoever جو میٹنگ کا decision ہوا تو اس میٹنگ کے بعد کے کچھ کام ہے جو کرنے ہیں جن کو ہم یہاں پہ consider کرتے ہیں اسی طرح سے جب audit complete ہو جاتا ہے تو audit complete ہونے کے بعد آپ کچھ کام کرتے ہیں وہ کام کیا ہوتے ہیں وہ ہم اس کے بارے بھی یہاں پہ تھوڑی سی کی brief discussion کریں گے تو ان پانچ steps کے basic structure میں کسی کا کوئی سوال ہے تو کہلیں جی جی آپ کو اس سے نہیں جی اوکے clear اب discuss کہتے ہیں کہ what is included in pre engagement کل ہم نے discuss کیا تھا شادی والی example کو اب ہوتا کیا ہے کہ کوئی client ہمارے پاس آتا ہے ہم اس کو فوری طور پہ ہمیں نہیں بھر سکتے کہ ہم آپ کا کام کر دیں گا اس کو کرنے سے پہلے اس کام کو set کرنے سے پہلے ہمیں کچھ law کی requirement دیکھنی پڑتی کیا دیکھنی پڑتی ہے جی legal requirement دیکھنی پڑتی ہے legal requirement کیا ہوتی ہے کہ auditor کی appointment کرنے کے لیے auditor کی qualifications کیا ہیں auditor کی dis qualifications کیا ہیں auditor کی qualification کیا ہیں auditor کی dis qualification کیا ہیں کیا ہم اس کے qualified to act as auditor ہے یا نہیں ہے اس میں کافی سارے سنیریوز ہیں اگر آپ نے company لا پڑ لیا تو اس میں شاید یہ چیز آپ نے کسیہ تک پڑھی ہوگی for example اگر آپ نے کسی سے loan لیا ہو تو آپ ان کو audit نہیں کرسکتے اگر آپ نے کسی کے ساتھ business relationship ہیں تو آپ اس کو اوڈیٹ نہیں کرسکتے اگر آپ کسی کے imply ہیں آپ اس کو اوڈیٹ نہیں کرسکتے اگر آپ کسی company کے director ہیں آپ اس کو اوڈیٹ نہیں کرسکتے اگر آپ کا کسی کمپنی کے ساتھ کوئی relationship پیکسی سے گرنٹی لی ہوئی ہے کوئی آپ نے کچھ کام کیا ہے وہ آپ اس کا آرڈٹ نہیں کر سکتے these are the certain restriction by the law and regulation owing to which we become the disqualified to act as auditor of the company اس کے سام کیا ہو جاتے ہیں ہم auditor کے طور پر appoint نہیں ہو سکتے اب یہ legal requirement ہے اگر legal requirement کو میں نہیں سمجھا تو میں اس کمپنی کا آرڈٹ کسی سے پکڑوں گا تو مجھے legal requirement کو سمجھنا پڑتا ہے کہ میں اس کا کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا keeping in view the requirement of law and regulation دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس آتا ہے code of ethics آپ نے code of ethics کے بارے میں CAF 2 کے اندر بھی کچھ اور کچھ information پڑی ہوگی جس میں آپ نے principles پڑے ہوں گے integrity, objectivity professional competence and due care اس طرح کہ آپ نے کچھ چیزیں پڑی ہوں گی اب ethical requirement بھی ہمیں follow کرنی پڑتی ہے کل میں نے آپ کو رشتے کی example دی تھی رشتے کی example میں کیا تھا کہ جب کوئی proposal آتا ہے تو اس proposal کی evaluation ہوتی ہے وہ evaluation کس basis کے اوپر ہوتی ہے کہ جو لڑکا ہے اس کی income کیا ہے source of income کیا ہے کیا وہ نوکری کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے بزنس کرتا ہے بزنس کس طرح کا کرتا ہے اگر نوکری کرتا ہے تو کس company میں کرتا ہے کس position پہ کرتا ہے کیا executive post ہے یا non executive post ہے پھر اس کے اوپر کوئی اف آئی آر تو نہیں کٹی ہوئی اس کے کسی family member پہ کوئی اف آر تو نہیں کٹی ہوئی کوئی legal case تو نہیں ان کو پرچا رہا ہے ان کی market کی repute کیسی ہے لوگ کیسے ہیں اچھے ہیں برے ہیں کیوں پوچھنے ہیں یہ چیزیں کیونکہ بھئی آپ کا ان کے ساتھ ایک تلق داری ہونے جا رہی ہے آپ کا ان کے ساتھ ایک relationship ہونے جا رہا ہے اور اس relationship کی ویس کے اوپر آگے پورا decision ہونا ہے کہ زنگی کیسے گزرے گی اس لیے یہ factor consider کرنا بہت ضروری ہوتے ہیں similar in the case of audit جب آپ کسی client کو accept کرنے جا رہے ہیں تو one of the risk case جس company کا آپ audit کرنے جا رہے ہیں وہ company کا business activity کیا ہے کیا وہ legal activity perform کر رہی ہے یا illegal activity perform کر رہی ہے فاظرم gambling کے business ہیں پاکستان میں allowed نہیں ہیں تو gambling کا اگر کوئی business کرتا ہے تو آپ اس کو audit نہیں کر سکتے اس طرح سے اگر کسی نے ethanol کی production کرنی ہے کسی نے اگر alcohol کی production کرنی ہے they have to obtain certain licensing from the government ان کی کچھ prerequisites ہوتے ہیں کیا وہ prerequisites ان کے follow ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے کیا وہ کام ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو this is relating to the business activity اب ظاہری بات ہے business کو run کون کر رہا ہوتا ہے company کے directors company کے key management personnel پہلے آپ نے کس کے بارے میں investigation کی company کے بارے میں اب آپ کس کے بارے میں کریں گے company کے directors کے بارے میں پہلے آپ نے کس کے بارے میں investigation کی تھی لڑکے کے بارے میں پھر لڑکے کے family کے بارے میں پہلے آپ نے اس case میں کس کی investigation کی company کی company کے بعد آپ کس کی کریں گے directors اور کی مینجمنٹ پرسونلز کی کریں گے آپ سیم جو questions آپ نے FIR والے تھے سیم جو معاملات تھے وہ سارے آپ یہاں پہ دوبارہ follow کریں گے اگر آپ simple ایک bank account بھی open کروانے جاتے ہیں کسی کا experience ہے جی bank account open کروانے کا صرف class میں ایک بچہ اس نے bank account open کروانے کا باقی کسی کا کوئی account open نہیں وہاں اچھا bank account بھی آپ open کروانے جائیں تو وہاں KYC کرتے ہیں اس کو قاجر KYC KYC is know your customer وہ کرتے کہ ہیں آپ سے basic information آپ کی لیتے ہیں آپ کے passport کی information لیتے ہیں آپ کے ID card کی information لیتے ہیں اس information کو ایک software میں input کرتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے world check کیا نام ہوتا جی بولا کریں نا پھر پتا چلے سونے کیا نام ہوتا جی world check ہوتا ہے اس میں اس information کو جب ان کرتے ہیں تو software کو run کرتے ہیں run کرتے ہیں تو پوری ایک report generate ہو جاتی ہے اس report میں complete information آ جاتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے اس کے اوپر کوئی legal case تو نہیں چاہ رہا کوئی money laundering کا case تو نہیں ہے کوئی terrorism financing کا case تو نہیں ہے اگر چاہ رہا ہے تو کس ملک میں چاہ رہا ہے کس court میں چاہ رہا ہے کس police station میں اس کے case ہوا ہوگا ہے یہ ساری information اس میں آ جاتی ہے اب ہوتا کیا ہے اس میں پھر کافی detailed information ہوتی ہے آپ کو اس کو پھر drill down کرنا ہوتا ہے کیونکہ جو passport number ہوتا ہے they are unique in whole world پوری دنیا کے اندر جو passport number ہیں یہ unique ہوتے ہیں تو کرتے کہ ہیں اور اس کی access بھی ہرے کے پاس ہوتی ہے world check میں پھر کیا کہا جاتا ہے passport کی basis کے اوپر اس کو further refine کیا جاتا ہے فارضا پھر mr. noshirwan یہ سو نام نکلائے جی جن کے against کوئی نہ کوئی issue تھا اب یہ کرنا specific کہ noshirwan کون سے والا ہے کیا جو ہمارا client ہے وہی noshirwan ہے یا کوئی اور بندہ ہے اس کیلئے کیا کیا جا سکتا ہے اس noshirwan کے نام کے ساتھ اس کا ID card number ہوگا یا passport number ہوگا آپ اس passport number کی بیس کے پر فردر اس کو کیا کر سکتے ہیں research کو refine کر سکتے ہیں اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو customer ہے اس کے بارے میں آپ investigate کرے ہیں کہ مجھے اس کو accept کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو آپ نے کیا کیا ہے پہلے company کے بارے میں information لی پھر آپ نے company کے directors اور key management personals کے بارے میں information لی پھر آپ نے company کے major shareholders کے بارے میں بھی information لینی ہے major shareholders امراض کیا ہے وہ shareholders جن کا 20% یا 20% زیادہ stake ہو یہ practical بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو آپ کے انت بک میں لکھا ہویا ہے جو آپ کے information کے لیے ہے وہ اتنا ہے کہ آپ نے company company کے key management personals company کے major shareholders ان کے بارے میں آپ نے inquiry کرنی ہے کہ یہ ethical ہیں یا نہیں ہیں لیکن کس طریقے سے کرنی ہے میں نے آپ کو briefly اس کے بارے میں بھی بتا دی ہے تاکہ آپ آپ کو بھولے گا نہیں تو یہ کیا requirement code of ethics کی پھر اس طرح سے code of ethics کی کچھ اور additional requirements بھی ہوتی ہیں like اگر auditor change ہو جائے پہلے کوئی اور audit کر رہا تھا اب ہم audit کر رہے ہیں تو بھائی before accepting the client before accepting the client you have to communicate with a predecessor auditor پچھلے auditor کے ساتھ کیا کرنا پڑتا ہے آپ کو communication کرنی پڑتی ہے this is requirement of code of ethics بھائی کیوں کرنی ہے بھائی ہو سکتا ہے کہ اس auditor کو نکال دیا گیا ہو اگر کسی auditor کو نکال دیا جاتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی اب ظاہری بات ہے اگر میں کسی company کا auditor بننے جا رہا ہوں اور میرے پاس previous information اس company کے بارے میں نہیں ہے تو مجھے وہ information کہاں سے بہتر مل سکتی ہے company کے پچھلے auditor سے مل سکتی ہے تو code of ethics کہتا ہے کہ آپ client کو accept کرنے سے پہلے کیا کریں پچھلے auditor کے ساتھ بھی communication کریں اس سے information لیں اس کی base پہ آپ decision کریں کہ آپ نے اس client کو accept کرنا ہے یا نہیں کرنا یہاں تک بات سمجھا گیا آپ کو جب آپ code of ethics کی requirement دیکھ لی آپ نے legal requirement دیکھ لی اس کے بعد کچھ آپ کی team competence اسی کے اندر پھر code of ethics میں پھر اور بات بھی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جب آپ client کی evaluation کریں client کی evaluation میں کیا کیا تھا کام ہم نے client کو evaluate کیا تھا نا acceptance سے پہلے تو کیا کیا چیزیں دیکھی تھی profile دیکھی تھی profile میں کیا چیزیں دیکھی تھی میں ثابت ہیں profile میں کیا کیا چیزیں دیکھی تھی ہاں جی company کی investigation کرنی ضروری تھی یا نہیں تھی ضروری ضروری تھی تو کیا چیزیں دیکھی ہیں آپ نے اور بھائی ابھی تھوڑے درے پہلے بتائیں رشتے کی example کو ذہن میں رکھو نا company کے بارے میں دیکھیں company legal business کاری ہے یا نہیں کاری اور کیا تھا nature of business کیا ہے یہ تو ہوگی نا بعد آگے چلیں نا پھر اس کے بعد کس کی investigation کریں گے directors کی کریں گے پھر کس کی investigation کریں گے shareholders کی کریں گے اب یہ کیا ہوا company کے بارے میں information لیا ہے کیوں لیا ہے information audit کرنا ہے اور audit میں اگر ہم نے کسی غلط business کا audit کر لیا تو ہمارا نام بھی کیا ہو جائے گا حراب ہو جائے گا یہ کیا تھی court of ethics کے اندر business کی company evaluation تھی دوسرے نمبر پہ company کے لئے evaluation آپ اپنی self evaluation بھی کریں آپ audit form ہے نا میں نے audit perform کرنا ہے میں اپنی evaluation کروں میں اپنی evaluation کیا کروں گا وہی میرے پاس resources complete ہیں یا نہیں ہیں for example ایک bank audit میں پکڑ لیتا ہوں اس bank کی ہزار برانچیں ہیں bank کی کتنی برانچیں ہیں ہزار برانچیں ہیں اب پتہ ہے ہزار برانچیں ہیں تو اس کے لئے minimum category of form کیا ہونی چاہیے category A ہونی چاہیے کیا ہونی چاہیے category A میرے پاس category A ہے ہی نہیں تو میں بھی اپنی self assessment تو کروں کہ میں ایک audit کو پکڑنے جا رہا ہوں میرے پاس اس کی کیا کہتے ہیں pre-requisite ہی نہیں ہے اس کام کو کرنے کے لیے میں وہ کام ہی نہیں کہا سا تھا کیونکہ میرے پاس کیا نہیں ہے میرے پاس category A by the state bank of Pakistan ہی نہیں ہے category کا پتہ ہے نا آپ کو category کچھ ہوتی ہے فرمز کی category کا نہیں پتہ آپ کو category A ہے category B ہے اور C ہے یہ صرف banks کے audit کے لیے ہوتی ہیں یہ category جو بنی ہوئی ہے نا یہ کس کے لیے ہیں banks کے audit کے لیے ہیں وہ برانچ کے ساتھ لنک ہوتی ہیں یہ number of branches اگر اتنی ہے تو پھر یہ form audit کرے گی اگر وہ 30 سے زیادہ ہیں 50 سے کم ہیں تو بھی category B ہے 50 سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے category A ہے category A category B اور category C یہ تین state bank of Pakistan کی طرف سے ratings ملتی ہیں فرمز کو اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو banks کا audit ہوتا ہے اس کے لیے یہ rating بنائے گئی ہے ہم لوگوں نے اس کو induction کے process کے لیے use کرنا شروع کر دیا effectively eventually اور unfortunately category A میں بھی صرف دو سے تین فرمز ہیں جو bank audit کرتی ہیں باقی کوئی firm bank audit نہیں کرتی ہیں اب category A میں جو فرمز ہوں گی وہ 50 سے زیادہ branches جتنی بھی ہیں یعنی کہ اس کے لیے threshold کے ہے 50 سے زیادہ جس bank کی branches ہوں اس کے لیے minimum category A ہونا ضروری ہے 50 سے کم branchیں ہیں 30 سے زیادہ ہیں اس کے لیے category B ہے اور 30 سے کم ہے تو وہ category C بھی کر سکتی ہے تو یہ category جو پر نہیں ہے اس کے ساتھ چاہاں فرمز ہوں میرے پاس category نہیں ہے اور اس bank کی branches 1000 تو میں اس quality نہیں کر سکتا تو باقی کام سارے کیا ہوگے zero یہ کیا ہے یہ firm key valuation ہے اسی طرح سے for example اگر میرے پاس category ہے مان لیجی بات میرے پاس category A ہے لیکن میرے پاس یہ sources ہی نہیں ہیں میرے پاس کام کرنے کے لیے بندے ہی نہیں ہیں تو کیا مجھے اس کام کو set کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں اس کام کو deliver نہیں کر پاؤں گا تو پھر جب deliver نہیں کر پاؤں گا تو میں client کو professional competence and due care کے ساتھ services بھی نہیں دے پاؤں گا جب میں services نہیں دے پاؤں گا تو کیا کہا ہوگا auditor کا بھی نام خراب ہوگا profession کا بھی نام خراب ہوگا تو code of ethics کہتا ہے اگر آپ کے پاس کسی چیز کو کرنے کی competence نہیں ہے اس کام کو آپ پکڑے ہی نہیں تو ہم اس کام کو کیا نہیں کریں گے اس کام کو accept ہی نہیں کریں گے یہ کیا ہے یہ code of ethics کی requirement ہے تو code of ethics میں کیا کہیں چیز دیکھیں جی آپ نے evaluations کرنی ہوتی ہیں predecessor auditor سے communication کرنی ہوتی ہیں client کی valuation کریں business کی valuation کریں ابھی تک آپ ان چیزوں کو ہی اپنے ذہن میں رکھیں کہ pre engagement میں ہم code of ethics میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں legal میں آپ نے auditor کی appointment سے regarding auditor کی removal سے regarding یہ باتیں discuss کر لی ہیں اس کے بعد تیسے نمبر کے اوپر آپ کہتا ہے جی engagement letter آپ نے سمپل ایک hostel کا ایک seat لینی ہو hostel کا ایک کمرہ لینا ہو آپ نے گھر قرائپ لینا ہو اس کا بھی کیا کیا جاتا ہے ایک agreement sign کیا جاتا ہے وہ agreement کیوں sign کیا جاتا ہے دیکھیں to avoid misunderstandings agreement کیوں sign کیا جاتے ہیں to avoid misunderstanding misunderstanding کیا ہو سکتی ہیں for example financial statement بنانا کس کی ذمہ داری ہے company کی ذمہ داری ہے management کی ذمہ داری ہے آپ نے ان سے یہ بات engagement letter میں نہیں لکھوائی اور دو مہنے کے بعد جب account دینے کی باری آئی تو پوچھا تو انہیں نے کہا جی account تو ہم نے بنائی نہیں ہے بھئی کیوں نہیں بنائی پھر شدہ اب یہ auditor آیا تھا auditor نے account بنایا تھا ہم تو account بناتے ہی نہیں ہیں یہ تو auditor کی ذمہ داری ہے اب آپ اس چیز کو negate کسی سے کر سکتے ہیں through engagement letter آپ اس کے سامنے گی میں letter کہیں گے یہ agreement ہے اس agreement پہ یہ آپ کے CEO کے سائن ہے یہ ہمارے سائن ہے دونوں parties نے agree کیا ہوئے اس میں یہ دیکھیں account بنانا آپ کی ذمہ داری ہے یہ کیا تھی misunderstanding تھی جس کو کس طرح سے cover کیا engagement letter کے سر کو cover کیا اسی طرح سے fee ہماری order fee یہ بھی ظاہری بات اگر agree نہیں ہوا ہوا for example ایک client ہے جس کے آپ نے feed 2 million decide کر لی client چھوٹا سا تھا آپ نے اس کے دو تین team members بھیجے انہوں نے چار پانچ دن ہفتہ بیٹھے وہاں پہ ہفتہ بیٹھ کے وہ چلے گئے اس کے بعد ایک ہفتہ آپ کی order firm میں کام ہوا 15 دن کے بعد آپ نے کو report دے دی جہاں فیض دینے کی باری آئی اس نے کہا جی کہ دس بارہ دن میں آپ نے کام complete کر دی ہے دو resources آپ نے بھیجے تھے یہ دو million تو میں نہیں دے رہا آپ کو یہ پانچ لاکھ رپیلے لیں اب آپ کے پاس کیا footing ہے جس کی base پہ آپ یہ کہہ ستے ہیں نہیں بھئی میری پانچ لاکھ فیس نہیں ہے بلکہ میری کتنی فیس ہے دو million فیس ہے آپ کے پاس کوئی footing ہے نہیں اگر آپ نے اسے game letter کے اندر کوئی اپنی terms میں یہ بالک ہی ہوتی کہ ہماری fee اتنی ہوگی اور اس طریقے سے pay کریں گے تو پھر یہ misunderstanding آپ کی create نہیں ہونی تھی اچھا اس میں ایک اور بات فراڈ deduct کرنا کس کی ضمداری ہے فراڈ فراڈ کو deduct کرنا کس کی ضمداری ہے بھائی مجھے ایک چیز بتائیں ایک وہ کام جو میں intentionally کر رہا ہوں intentionally کرنے کا objective کیا ہوتا ہے جان کے چھپا رہا ہوں تو بھائی میں یہ کہوں گا کہ اگلا بندہ آکھ اس کو identify کرے اس کی ضمداری لگا ستا ہوں نہیں بلکہ جس بندے نے فراڈ کیا ہے اس کا جو immediate senior ہے اس company کے اندر جو اپنی ان کی management ہے they know better کہ اس نے فراڈ کیا ہوگا تو کام پہ کیا ہوگا کس طریقے سے کیا ہوگا گھر کے بیٹی ہوتے ہیں نا گھر کے بیٹی کس کو کہتے ہیں گھر کا بیٹی لنکا ڈائے جو گھر کا بیٹی ہوتا ہے وہ بندہ جس کو ہر چیز کے بارے میں information ہوتی ہے ہر چیز کے بارے میں information کس کو ہوتی ہے گھر کے بندوں کو ہوتی ہے باہر کے بندے کو نہیں ہوتی بالفرز میں نے گھر کے اندر کوئی چیز چھپا دی اور میں باہر سے کسی کو کہوں کہ آ کے مجھے دیکھ کے بتاؤ کہ بھئی میری وہ چیز کہاں چھپی بھی ہے تو کہے گا چیز پہلے بتاؤ ہے کیا پھر کہے گا کہ آپ کے بلینڈ سپورٹس ہوتے ہیں وہ کہاں کہاں پہ ہیں آپ اس کو تو نہیں پتا کہ آپ نے بلینڈ سپورٹ کہاں بنائے ہوئے آپ نے اسپیسیلی جگہاں بنائی ہے اس کے اندر جا کے آپ چیز چھپا دے وہ گھر کے بندے کوئی پتا ہے کہ اگر اس نے کوئی چیز چھپائی ہوگی کسی بہن بہن نے کوئی چیز چھپائی ہے تو وہ وہیں پہ چھپائی ہوگی وہاں سے جا کے پکڑ لے گا اگر میں ہوں گا نا باہر سے آ کے تو مجھے تو نہیں پتا بھئی آپ نے کیا چیز چھپائی ہے کس وجہ سے چھپائی ہے کس طریقے سے چھپائی ہے مجھے تو اس چیز کے بارے بھی انفرمیشن نہیں ہے کیونکہ میں تو آپ کی اوورال فانش سٹیڈمنٹ کو آڈٹ کرنے آ رہا ہوں میں فراڈ ڈیڈیکٹ کرنے تو نہیں آ رہا میرا پرائیمری اوڈیکٹی فراڈ ڈیڈیکٹ تو کرنا نہیں ہے ہاں لیکن آپ اپنے پروسیجرز کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں گے کہ اگر کوئی فراڈ ہے تو وہ پتا چل جائے اگر کوئی ہوا ہے تو پتا چل جائے اگر نہیں پتا چلتا اور آپ نے پروسیجرز ٹھیک طریقے سے ڈیزائن کی ہوئے تھے تو پھر آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے بعد میں اگر فراڈ کو ایڈیٹیفائی ہو بھی جائے کیونکہ آپ نے فانیشل سٹیٹمنٹ کو آڈٹ کرنا تھا آپ نے اس پر پروسیجرز لگانے تھے آپ نے اپسلوڈ اشورس ہے نہیں دینی تھی آپ نے کیا دینی تھی ریزینیبل اشورس دینی تھی تو آپ نے اسی لیے اس فیکٹر کو کنسیڈر کیا تو فراڈ ڈیڈٹ کرنا کس کی ذمہ داری ہے مینجمنٹ کی اور یہ بات آپ نے اگزمپل ذہن میں کیا رکھنی ہے کہ بہن بھائی اگر کوئی چیز چھپا دیتے ہیں تو وہ کس کو پتا ہوتی ہیں وہ امی ابو کو پتا ہوتی ہیں یا چھوٹے بہن بھائیوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہی پہ چیز چھپائی جا سکتی ہے اس کلاوہ کہیں اور پہ چیز چھپائی نہیں جا سکتی تو سیم اسی طرح سے فراڈ جو لوگ کرتے ہیں وہی ان کے جو ریلیٹر لوگ ہوتے ہیں وہی اس کو پکڑ سکتے ہیں باقی کوئی بندہ اس چیز کو نہیں پکڑ سکتا یہ اگزمپل آپ نے زیادہ میں رکھنی ہے اگر دیکھیں نا کوئی بیسے آپ سوال کر لیں فراڈ ڈٹ کرنا کس کی زمداری ہے تو آپ نے فورت اور پہ کیا کہنا ہے کس کی زمداری ہے مینجمنٹ کی تو آپ کسی میں اگزمپل کیا ہوگی چیز چھپانے والی اس لیے میں کوئی نہ کوئی ایک اگزمپل ایسی بنا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو چیز بھولے نہیں آپ اس کو آسانی سے اچھے طریقے سے سمجھ سکیں یہاں تک بات سمجھ آگئی جی تو انگی ایمیل ایٹر کے اندر آپ یہ بات بھی انکلوڈ کرتے ہیں کہ بھئی جو فراڈ ڈٹ کرنا ہے it is the responsibility of the management not the responsibility of the auditor تاکہ اگر کوئی misunderstanding create ہو تو آپ اس کو فوری طور پر کیا کر سکیں اس کو نلے فائقہ سکیں اس طرح سے ہم رپورٹ دیں گے وہ کونسی رپورٹ ہوگی کس طریقے سے دیں گے اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب ظاہری بات ہے اگر آپ کسی کلائنٹ کو آڈٹ کرنے کے اس میں accounting issues تھے آپ نے ان accounting issues کو identify کیا آپ نے management سے discuss کیا management کہتی ہے ہم اس کے اوپر accounting issues کو ٹھیک نہیں کریں گے for example client کے plant and machinery flood کی وجہ سے effect ہوا تھا آپ نے کہا کہ کیوں کہ flood کی وجہ سے اس کی capacity یا اس کی production capabilities جو ہیں وہ deteriorated ہو گئی ہیں کم ہو گئی ہیں آپ اس کو impairment charge کریں client نے کہا جی میں impairment charge نہیں کروں گا اب آپ نے کہا اگر آپ impairment charge نہیں کریں گے تو پھر میرے پاس کوئی solution نہیں ہے کہ میں آپ کی رپورٹ ٹھیک دوں میں رپورٹ پہ اس کا impact لے لوں گا client کہے گا ابھی آپ میری report پہ impact کیسے سے لے سکتے ہیں آپ نے مجھے یہ کہیں بھی نہیں client support کرتے ہوگا کہا تھا کہ میں report پہ impact لے سکتا ہوں تو میں کیا کروں گا engagement letter کو open کروں گا اس میں جا کے online پڑا دوں گا کہ بھئی اگر کوئی statements ہوں گی اگر کوئی مسئلہ مسائل ہوں گے اگر کوئی issues ہوں گے تو اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو ہم اس کا impact audit report پہ لے سکتے ہیں یہ آپ نے اگری کیا ہوا ہے to avoid misunderstanding ہمارے پاس کیا ہتھیار ہوتا ہے engagement letter تو engagement letter جب تک start sign نہیں ہوتا آپری engagement activity complete نہیں کر سکتے اور audit کو start نہیں کر سکتے جو auditing standards ہیں eyes are 210 ڈیل کرتا ہے اس کے اندر پورا engagement letter کی ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے کس میں کیا چیز include کرنی ہے کس طریقے سے include کرنی ہے plus local laws and regulation میں sometime کچھ information آ جاتی additional for example audit report کا format ہمارا local ہے تو آپ اس eyes are کی report کا ذکر نہیں کریں گے بلکہ آپ وہاں پہ کیا ذکر کریں گے local laws and regulation کا ذکر کریں گے اسی طرح سے statement of compliance statement of compliance کیا ہوتی ہے جی F.E.R.1 F.E.R.2 introduction to accounting statement of compliance کیا ہوتی ہے compliance کس کی کی ہے ہم نے IFRS کی کی ہے fair presentation کی کی ہے یا compliance فریم ورک کی کی ہے اب یہ آگے جا کے اس کو ہم پڑھیں گے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر compliance فریم ورک پہ گئے ہیں local laws and regulation میں گئے ہیں تو آپ اس کی additional information کو بھی in-game letter کے اندر include کرن سکتے ہیں لیکن basic structure آپ کو کون دیتا ہے international standard auditing دیتے ہیں جس کے اندر structure بھی مجود ہے جس کے اندر content بھی مجود ہیں جس میں سارے element included ہیں resemblance ہے کہ جو منگنی کا function ہوتا ہے وہ complete cup ہوتا ہے جب وہ function complete ہو جائے تو یہاں پہ audit ہمارا start cup ہوتا ہے جب ہم engagement letter کو کیا کر دیں sign off کر دیں تو جب engagement letter sign off ہو گیا ہے تو pre engagement ہو گیا ہے اس کے مفلوب کیا ہے کہ منگنی ہو گئی ہے client کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے client کے ساتھ شادی ہوئی ہے نہیں client کے ساتھ شادی کب ہوگی جب audit report sign ہوگی تو بندے کی شادی کب ہوگی جب نکاح پیپر پہ sign ہوں گے تو ultimately اس میں سے ایک step کو ہم نے perform کر لی ہے دوسرے نمبر پہ کیا ہے planning آپ شادی کی example لیں شادی میں planning کیا کیا ہوگی کل میں نے کوئی example بتائی بھی تھی اب آپ میں expect کروں گا کہ آپ additional کوئی باتیں کریں کھانا بنانا ہے پہلے تو یہ ہوگا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو بلانا ہے حال کون سا لینا ہے ہم نے کیا city کے اندر create opacity میں لینا ہے یا کوئی farm house book کرانا ہے کیا کرنا ہے اور list of participants list of guests برائیں گے کس کو بلانا ہے کس کو نہیں بلانا کس کو رازی کرنا کس کو نہیں کرنا پھر رشدار نرازت اس کو منانا ہے یہ planning ایسا جی welcome کے لیے very good welcome کے لیے کونسی چیزیں چاہیئے اور کون کون سی رسم میں کرنی ہے پھر اور date or time very good دن کا function کرنا ہے رات کا function کرنا ہے اور اس کے علاوہ menu decide کرنا very good اور دیکھیں بتائیں نا یہ تو آپ لوگوں بتانا چاہیے ہاں چلو ٹھیک ہے dance dance کرنا یا نہیں کرنا ملاد کرنا یا نہیں کرنا دیکھو ہر ایک اپنی prospect ہے ہر ایک ایک system structure ہے وہ اس کے مطابق کام کریں اور جی بالے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کلاس بنانے کے لئے میں یہ example آپ سے پوچھ رہوں اس میں کوئی پرشان ہونے والی بات نہیں ہے کیا چیز نہیں مزہ نہیں آیا اور کیمری من بلانا ہے یا نہیں بنانا مووی بنانی ہے یا نہیں بنانی ہے ٹھیک ہے جی اگر کیمری میں بلانا ہے اس کا بجٹ کتنا ہے ہمارے پاس کام کرنے کے لئے کزنز کتنے ہیں ہمیں کتنے لوگ باہر سے بلانے پڑھیں گے کام کرنے کے لئے کھانا ہم خود بنوائیں گے یا ہم کیٹرنگ والوں کو کہیں گے یہ ساری باتیں کیا ہیں پلاننگ کیسے اب بلفرز آپ نے شادی پوری پلان کر لی آپ نے کھانا ہی پلان نہیں کیا کل بھی اگزمپل دی تھی شادی کے وقت گیسٹ آئے ہوں گے اور پتہ چلے کہ کھانا ہے ہی نہیں پھر کیا کریں گے شکلیں دیکھیں گے ایک دوسرے کی احساس ہے کہ شادینوں وہ کہیں گے کیسے لوگ انہوں نے ہمیں بلاکیں بزت کی ہے ہماری بزت نہیں کی انہیں بلاکیں ہم تو نہیں کرتے یہ وہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا ریلیشنشپ کیا ہو جائے گا آپ کا ڈیٹوریٹیڈ ہو جائے گا پلاننگ is key to success کوئی چیز بھی پلاننگ کے بغیر نہیں ہو سکتی آپ ایک سمپل اپنا سبجیکٹ پاس نہیں کر سکتے جب تک آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پلان نہ کی جب تک آپ اس سبجیکٹ کی بارے میں انڈسٹیننگ نہیں ہے کہ میں جس سبجیکٹ کو پڑھنے جا رہا ہوں وہ سبجیکٹ ہے کیا اس کا ابجیکٹیو کیا ہے اس کا سکوپ کیا ہے وہ کس طریقے سے ورک اٹھ کرتا ہے پریکٹس کسی کیسے کرتے ہیں پلاننگ کسی کیسے کرتے ہیں آپ اس سبجیکٹ کو پاس نہیں کر سکتے اگر میں کس سبجیکٹ کو پاس نہیں کر سکتا تو کیا میں آڈٹ کمپلیٹ کر سکتا ہوں آنسر is no تو پلاننگ is key to success in audit کل میں نے آپ کو ایک ایک زمپل لیتی فارزمیل کمپنی کا بزنس موڈل کی بات ہم نے کی تھی اسی طرح سے فارزمپل آپ نے پلاننگ لیول کے اوپر میٹنگ ہی نہیں کی کلائنٹ سے اگر فارزمپل کسی کلائنٹ کے اوپر پینیڈیمی کا ایمپیکٹ آیا ہو ہے یا کسی کلائنٹ کے اوپر کسی اور چیز کا ایمپیکٹ آیا ہو ہے مجھے اس کے بارے میں پتے ہی نہیں ہے تو کیا میں فیکچرنگ گاڑیاں کرتی تھی اس کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے دور ان پیریٹ اب ان ایکسیڈنٹ کی ہونے کی وجہ سے پرابلم کے آئی لیگل کلائم کریئٹ ہونا شروع ہو گئے لوگوں نے کمپنی کو پر کیسی کلائنٹ شروع کر دی اب ایمپٹ تو ایک ہے لیکن اس ایمٹ کے بارے میں میرے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ہے انفارمیشن کیوں نہیں ہے کیونکہ میں نے پلیننگ کرتے وقت میٹنگ نہیں کی تھی بس میں اس کو اگنور کر دیا تھا اب ایمپٹ کی فائنالیزیشن پہنچے میں آپ پتہ چلتا ہے کہ کمپنی کی کچھ گاڑیوں آپ سوچیں اب آپ نے تھوڑا کھلے دماغ سوچنا ہے اس ایک بات کا ایمپٹ کیا ہے بات کیا ہے کہ کمپنی کی جو گاڑی ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے کمپنی کو پر کیس کر دی ہے اتنی ایک چھوٹی سی لائن آپ کو پتہ چلی ہے اپنی کے کسٹمرز کم ہو جائیں گے یا ختم ہو جائیں گے اس سے کیا فردر ہوگا گوئنگ کنسن کا ایشو آ جائے گا گوئنگ کنسن کیا ہوتا جی گوئنگ کنسن کیا ہوتا نہیں پتہ گوئنگ کنسن کیا ہوتا جی کمپنی فورسیبل فیوچر میں چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی اگر کمپنی فورسیبل فیوچر میں چلتی نظر نہیں آ رہی تو اسے کیا ایمپیکٹ آئے گا کمپنی کے جو فانانشلز ہیں وہ اسٹوریکل کوس کی بیس پہ نہیں بنیں گے بلکہ کس بیسیز پہ بنیں گے اکاؤنٹنگ نہیں پڑھ کیا ہے آپ لوگ ریالیزیشن آف دا اکاؤنٹس کی بیسیز بنیں گے فورسیل ویلیو کی بیسیز شروع کر دی ہیں یہ ایک لائن آپ کو پتہ چلی ہے پہلا آپ یہ سنیریو بنایا جی گوڈ ویل یا ریپیوٹ جو ہے آپ کی وہ افیکٹ ہو جائے گی اس کی وجہ سے آپ کی کمپنی کے اوپر گوئنگ کنسن کا ایشو آ سکتا ہے اور بتائیں جی سوچیں تھوڑا سا ڈیفیکٹ کی ویسی ایک لیم دینے پڑیں گے تو کیا آپ نے ان کلیمز کی پرمین اپنے اکاؤنٹس میں بک کی یا نہیں کی پرنیلٹی لگ سکتی ہے ظاہری بات کوئی منفیکچرنگ ڈیفیکٹ ہے تو جو ریگولیٹر ہے جو اس سارے ایریا کو دیکھتا وہ ہمارے پرنیلٹی لگا سکتا ہے کہ بھئی آپ کے ڈیفیکٹ کیوں آیا ہے تو آپ کیا کریں آپ پرنیلٹی پی کریں تو پرنیلٹی کی پرمین بک کرنی پڑ سکتی ہے جو ہمیں لوگوں سے گاڑیاں واپس بلانی پڑیں گی تو ان کی ریگولیٹی بک کرنی پڑے گی جی جنرل بات کریں سٹیٹمنٹ ایک اسی ایشوز کے آنگے فانیشلز کے اوپر فانیشلز دیکھیں ایمپیرمنٹ کس کی ہوتی ہے پلانٹ مشینری کی اگر یہ دیفیکٹ پلانٹ مشینری کی وجہ سے ہوا ہے تو پلانٹ مشینری کے اندر ایمپیرمنٹ کا ایشو ہو سکتا ہے جی میس ایشو نہیں ہے سوچیں دماغ کھولیں جی ریپلیسمنٹ ریپلیسمنٹ کس ٹھیک ہے جی جو جو آر ایڈی میرفیکچرڈ گاریاں ہماری گدام میں کھڑی ہیں وزاری بات وہ بھی آپ اس سیل پرائیس پر نہیں بکیں گی کیونکہ اس میں ڈیفیکٹ ہمارا آرائز ہو گیا تو اب کیا ہوگا این آر وی ان کی بک کرنی پڑے گی ابھی تو بیٹا یہ صرف آپ نے صرف تھوڑا سا سوچا ہے ابھی تو ہم نے کچھ پڑا ہی نہیں ہے صرف کیا تھا ایک لائن تھی اس ایک لائن کے ساتھ کتنے فیکٹر لینگ ڈوئے ہیں اب اگر یہ لائن کے بارے میں مجھے پلاننگ لیول پہ نہیں پتا چلا تو کیا میں پورے آرڈٹ میں ان سارے اکاؤنٹنگ ایشوز کو کنسیڈر کیا ہوگا آنسر is نو تو پھر آپ رپورٹ کیا دیں گے اور رپورٹ کیسے دیں گے آپ رپورٹ نہیں سکتے کیوں نہیں دے سکتے آپ کو بیسک سٹرکچر کے بارے میں نہیں پتا بل فرض آپ آرڈٹ رپورٹ دے دیتے ہیں تو کیا رسک ہے آپ کی آرڈٹ نہیں کی یا پلیننگ پہ ہم نے یہ ڈاکومنٹ ریویو کرنے تھے جو بورٹ کے منٹ ساد میٹنگ تھے ہم ان کو ریویو نہیں کی تو غلطی کس کی ہے آرڈیٹر کی یہ غلطی ہماری ہے کیونکہ ہم نے آرڈیٹر کو ٹھیک طریقے سے پلین نہیں کی اس طرح سے ایکٹوریل ویلویشن کا پتہ ہوگا گریچوٹی کا پتہ آپ لوگ کو گریچوٹی دیتے ہیں نا گریچوٹی کی ویلویشن ہوتی ہے وہ ایکٹوری کرتے ہیں ویلویشن اب ایک کلائنٹ ہے جس کے اوپر جو گریچوٹی ہے تو اس کی ویلویشن بھی ہونی چاہیے اب آپ پلیننگ کے اوپر ہی بتانا پڑے گا کہ آپ کی ویلویشن جو ہے گریچوٹی کی ہمیں ریپورٹ چاہیے اگر میں پلیننگ کے پر نہیں کروں گا تو میں اس کام کو ٹھیک طریقے سے پروفارم نہیں کر سکوں گا اسی طرح سے اگر بلف فرض آپ کی سب کی جے میں ہزار رپی ہے آپ سب کی جے میں کتنے پیسے ہیں ہزار رپی آپ کا بہن یا بھائی آپ سے اس میں دس رپی مانگ لیتا ہے کیا دے دیں گے ہزار رپی آپ کے پاس ہے ہزار رپی میں سے دس رپی آپ کے بہن بھائی نے آپ سے مانگ لی ہے تو کیا آپ اس کو دس رپی دیں 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 دس رپی کیا ویلی ہزار پی کہیں گے آپ کے بھائی بہن نے آپ سے نو سو رپی مانگ لیا پھر سوال کریں گے نا کیوں کیوں چاہیے کس وجہ سے چاہیے کیوں وہ نو سو رپی آپ کے لی کیا تھے میٹیریل تھے نہیں اس طرح سے آرڈٹ میں بھی میٹیریل کا کونسپٹ ہوتا ہے ظاہری بتا ہم نے آرڈٹ کیا ہنڈر پرشنٹ کرنے نہیں ہم نے آرڈٹ کس بیسیس پر کرنے سامپل بیسیس پر کرنے تو سامپل میں کس طریقے سے سلیٹ کروں گا اگر میرے پاس میٹیریل کی انفارمیشن ہی نہیں ہے کہ کمپنی کے لیے کونسی چیز میٹیریل ہے اور کونسی چیز ایم میٹیریل ہے تو کیا میں سامپل سلیٹ کرتے وقت اس کو ٹھیک کیسے پرفارم کر سکتا ہوں نہیں اور میں نے آرڈٹ کی اٹینشن کہاں پہ زیادہ رکھنی ہے کہاں پہ کم رکھنی ہے جاتا مجھے اس بزنس کے رسک کے بارے میں نہیں پتا کرنے ہوتا کیا کرنے ہوتے پرسیجر کی پرفارم کرنی ہوتی کیا پرسیجر دیریکلی پرفارم ہو جاتے ہیں جی بتائیں کیا پرسیجر بغیر پلیننگ کے پرفارم ہو جاتے ہیں کیا کرنا پڑتا ہے پہلے ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے کس چیز کو ڈیل کرنا ہے جس چیز کو ڈیل کرنا اس کے پروسیجر ہمیں کیا کرنے پڑیں گے ڈیزائن فار ایسیمپل تھوڑ دیر پہلے ہم نے ایکسیڈنٹس کی بات کی تھی کہ کمپنی کی گاڑیوں میں منفیکچنگ دیفیکٹ کی وجہ سے جو ہے ایشوز آگئے ایکسیڈنٹ ہوگئے اس کی وجہ سے ہم نے رسک ایڈنٹیفائی کی تھے فرسٹ آف درست تھا کہ کمپنی کو جو ہے وہ پنیلٹی پرے کرنی پڑ سکتی آپ نے ایڈنٹیفائی کیا پنیلٹی پرے کرنی پڑ سکتی اب پنیلٹی کیا بکس میں ریکارڈ ہوئی یا نہیں ہوئی اگر ہوئی تو اس کی امون کیا تھی اس کی بیسس کیا تھی کیا وہ پنیلٹی جو ریکارڈ کی ہے وہ اس پر لائی ریگلیشن جو کلکولیشن تھی اس کے مطابق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی کیا وہ پنیلٹی سے زیادہ امون کی ہو سکتی ہے یہ سارے فیکٹر کس میں کنسیڈر ہوئے جب میں ایک پنیلٹی کو انیلائز کیا پھر مجھے پتہ چلا کہ یہاں پہ بھی میرے کچھ اپنی کمپیٹنس کے اشیوز ہیں جہاں پہ میں کام نہیں کر سکتا تو مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا ایک لیگل اکسپرٹ کو انگیج کرنا پڑے گا جو مجھے اس کے بارے کلیم کے بارے میں کنفرم کروں گا کہ مجھے اس پنیلٹی کو کنفرم کرنے کے لیگل اکسپرٹ کی ضرورت ہوگی بھائی نین کیوں آ رہی ہے اوپر سے تو نہیں گزری بات ہیں بور تو نہیں ہو رہے تو بھائی پلاننگ کے اوپر جب تک مجھے اس چیز کے بارے میں انفارمیشن نہیں تھی کہ میں ایکسپرٹ کے تو اس کام کو کروں گا تو میں اس کے بارے میں ڈیسائی نہیں کر سکتا اب پلاننگ پہ میں نے کیا ڈیسین کیا کہ ایکسپرٹ کی ضرورت ہوگی مجھے ایکسپرٹ کو انگیج کرنا پڑے گا تو آج کے دن پہ ہی میں کیا کہ دوں مینجمنٹ کو کہ اس کام کے اوپر آپ اپنے لیگل ایکسپرٹ سے کیا لے دیں مجھے اپینین لے دیں اب ظاہری بات ہے مجھے ایک چیز بتائیں ایکسپرٹ کو کس نے انگیج کیا مینجمنٹ نے ظاہری بتا ہے فانیش اسٹیٹ میں نے کس کے ہیں مینجمنٹ کی بنائے کس نے مینجمنٹ ہیں اس کی کمپلین نس کے انشور کرنے کے لیے کیا مینجمنٹ خود اسٹیمیٹ کر سکتی ہے میں اور میں نہ بھی مینجمنٹ خود بھی کر سکتی ہے اور اگر مینجمنٹ کے پاس انٹرنل کپیبلٹیز نہیں تو کیا کریں گے مینجمنٹ نے کیا ایک 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 کیا اب آپ کیا ایک کیا بولے آڈیٹر آپ لو ہم اپنا بھی ایک لیگل ایک 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 مینجمنٹ کے لیگل ایک ایک ہمارا کیا کرے گا اس مینجمنٹ کے لیگل ایک ایک کام کو ریویو کر کے بتائے گا آپ مجھے بتائیں اگر یہ پلاننگ کے پر مجھے کوئی ایک 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 دے ایک دن میں اپی بچے کو کلاس میں آ جائے تو میرا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے میں بچوں کو سمجھ نہیں آ رہا اوپر سے گزر رہی اٹینٹیو ہو بیٹھیں ادرواز فائدہ نہیں ہے کلاس میں بیٹھنے کو تو یہ سارے ایشوز کیا تھے میں بیٹا بھی صرف آپ کو ایک حولیسٹک ویو بیک آف میموری میں ضرور بات ہوگی کیونکہ دیکھیں یہ پوری بک کی بارے میں ڈسکیشن نہیں ہو یہ جتنی ہم باتیں کر رہے ہیں اگر اس کے بعد میں سلیبس کی گریڈ میں یہ باتیں آپ کو پڑھاؤں گا تو آپ کو کیا لگے گا گریڈ آپ کو سمجھا رہی ہے صرف گریڈ کو سمجھانے کے لیے سلیبس کو سمجھانے کے لیے اور آڈٹ کا بیگراؤنڈ آپ لوگوں کا بنانے کے لیے صرف یہ باتیں کر رہا ہوں تاکہ دیورنگ در سٹیڈی جب ہم ٹاپک بے ٹاپک چاہ رہے ہوں تو آپ کو کسی چیز میں کوئی مسئلہ نہ تو پلیننگ پر آپ نے کیا کیا آپ نے اس میں لیگل ایکسپیٹ مینجمنٹ کے اگر انگیج ہونے تھے اس کے بارے میں ڈسکیشن کی آپ نے اپنے ایکسپیٹ کو انگیج کرنا تھا اس کے بارے میں ڈسکیشن کی کہ ہم نے کرنا ہے یا انگیج نہیں کرنا پھر آپ نے رسک کی بات کی رسک میٹیگیشن پروسیجر کی بات کی رسک ایڈنٹیفکیشن کے لیے میٹنگز کرتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں ان کی آنسر کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں پھر آپ نے مٹیریلٹی کو ڈسکس کیا کہ ہر چیز ہمارے لیے مٹیریل نہیں ہوتی کون سی چیزیں مٹیریل ہیں کون سی چیزیں این مٹیریل ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کرتے ہیں پھر آپ نے پروسیجرز کی بارے میں ڈسکشن کی کہ بھئی میں نے پروسیجر کون کون سے پرفارم کرنے ہے کس طریقے سے پرفارم کرنے ہے یہ سارے پلاننگ کے اوپر ہی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد آئی تی سسٹم بھی کمپنی کے اندر لگا ہوتا ہے لگا ہوتا ہے نا ایس ای پی لگا ہوا ہے اور ایکل لگا ہوا ہے اور دو لگا ہوا ہے اب اس سسٹم کی کریڈیبلٹی کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے کیوں کیونکہ جتنی انفارمیشن آپ کے پاس پرسیس ہو کے آ رہی ہے وہ اس کسی سسٹم میسیجنیٹ ہوئی ہے تو اگر سسٹم کو نہیں سمجھیں گے تو آپ اس انفارمیشن کے اوپر ریلائی نہیں کر سکیں گے تو انفارمیشن کوئی بھی انفارمیشن ہے اس کی ریلائنس کے لیے کس کو سمجھنا پڑتا ہے سسٹم کو سمجھنا پڑتا ہے اگر آپ فوڈ پانڈا سے آرڈر کرتے ہیں فوڈ پانڈا پہ آپ گئے آپ نے پہلے اس کی اپلیکیشن اوپن کی آپ نے اپلیکیشن اوپن کر کے ان کے ریلیمنٹی ریسٹران کو کلک کیا وہاں سے آپ نے پرڈکٹ سلیٹ کی پرڈکٹ سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے اپنی کونٹی ایڈ کی آپ نے اس میں کوئی فرائز لینی ہے آپ نے ایڈ اونز کرانے یا نہیں کرانے کوئی سپیشل انسٹرکشن دینی ہے یا نہیں دینی آپ نے ہر چیز کو وہاں پر سلیٹ کیا سلیٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک سنگل بٹن کے اوپر آرڈر پلیس کر دیا اب بل فرس جب آرڈر آپ کا آئے تو وہ ریسٹرانٹ ایکس وائی زی ہو آپ نے اے بی سی سے آرڈر کیا اچھا اس میں آپ نے پرڈکٹ منگوائی تھی زنگر برگر مل گیا آپ کو پیٹی برگر آپ نے اس میں فرائز ایڈ اون کی تھی اس میں فرائز آپ کو نہیں ملی تو کیا آپ کا اس فوڈ پانڈا کی اپلیکیشن پر ٹرسٹ رہے گا نہیں رہے گا کیوں نہیں رہے گا کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ٹھیک تھی کیسے ڈیلیور نہیں کرتے آپ کا اس کے اوپر ٹرسٹ کیا ہو جائے گا مسترسٹ ہو جائے گا سیم جو فانیس سٹیٹمنٹ آپ کے پاس مجود ہیں وہ کہاں سے نکلیں جو جونئر آفیسر تھا اس نے انٹری کس میں کی اس نے انٹری کس میں کی سافٹوئر میں کی سافٹوئر نے اس کی بیسیس پہ آٹومیٹکلی جیل کو اپ ڈیٹ کیا جیل کی بیسیس کے اوپر آٹومیٹک ٹرائل بنا آٹومیٹک ٹرائل کی بیسیس کے اوپر فانیس سٹیٹمنٹ بھی آٹومیٹک بن کے آگے مجھے ایک چیز بتائیں اگر بل فرز اگر اکاؤنٹ نے سیل کی انٹری پاس کی ہے اور وہ جا کے ایکسپینسز میں پار ہو رہی ہو اس نے ڈیپریسیشن کی رن چلایا اس نے ڈیپریسیشن ایسٹ پہ ریڈ کر دیا تو یہ کیا ہو رہا ہے سسٹم کے اندر فنکشنل ایررز ہیں جس کی وجہ سے وہ فانیس سٹیٹمنٹ جو آپ کے پاس موجود ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی اس رسک کو کور کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آٹومیٹکلی سسٹم کو بھی ایویلویٹ کرنا ہے آپ نے اس کو پروپیرین نہیں دینی آپ نے کیوں ایویلویٹ کرنا ہے کیونکہ بھائی اس کی بیسیس کے اوپر آپ اپنی کیا کر رہے ہوں گے پروسیجرز کو فارم کر رہے ہو گاردہ پوائنٹ سمجھا گی بات کی تو آئی ٹی سسٹم کو بھی ہم اسیس کرتے ہیں اس کنٹرولز کو بھی ہم سمجھتے ہیں تو سارے کیا کام ہوتے ہیں پلیننگ کے اوپر یہ آپ کے کام چاہ رہے ہوتے ہیں بیٹا یہ ایکزمپل بیسٹ کلاس ہے اس میں بورڈ کے اوپر ایکسپیٹ نہ کریں میں کوئی چیلک ہوں گا کیونکہ جتنی میں باتیں کر رہا ہوں یہ آرڈٹ کے سٹیپس کی شیٹ کے اندر بھی موجود ہیں اور وہ سلیبس کی گریڈ کے اندر بھی موجود ہیں تو جب ہم اس کو دوبارہ ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی ابھی صرف کیا ہے آپ کے ذہن میں صرف آرڈٹ کا ایک سکیچ ان بیلڈ کرنا ہے آرڈٹ کے بارے میں ایک بیسٹیک انڈسٹینڈنگ دینی ہے آپ سے بلکل ایکسپیکٹنگ کیا جارہا آپ ان چیزوں کو یاد کریں رکٹہ لگائیں بلکل بھی نہیں بس آپ سنیں اس کو سمجھیں اور اس ایکزمپلز کو آپ ذہن میں رکھیں کہ میں نے ایکزمپلز کیا آپ لوگوں کو دیں ایکزمپلز نہیں بولنی چاہیے آپ لوگوں کو پلاننگ ہوگی آپ کیا کریں گے پرفارمس پرفارمس میں کیا ہے انہی پروسیجرز کر رہے ہیں آپ پرفارم کر رہے ہیں فارضہ ملام نے کہا تھا ایکسپرٹ کو انگیج کریں گے آپ ایکسپرٹ انگیج ہو گئے بھئی ایکسپرٹ نے کیا اپینین دی ہے اس کو ریویو کریں اس کا ایمپیٹ لیں اور مینجمنٹ کے ایمپیٹ کے ساتھ اس کو جا کے چیک کر لیں بل فرض اس نے کہا جی کہ سو ملین کی پروین بک کونی چاہیے تو آپ دیکھیں کہ فائننشز میں سو ملین کی پروین بک ہوگی ہے یا نہیں ہوئی پہلی بات دوسری بات ہمارا ایکسپرٹ کیا کہتا ہے اگر ہمارا ایکسپرٹ کہتا ہے ٹھیک ہے یہ سو ملین ہوکی ہے تو وہ پرسیجر کلوز ہو گیا اگر وہ کہتا ہے نہیں یہ ایک سو دس ملین ہے یہ ایک سو بیس ملین ہو سکتی ہے تو پھر وہاں پہ کیا آ جائے گا ڈیفرنس ڈیفرنس کا پھر کیا دیکھنا پڑے گا مٹیریل ہے یا نہیں ہے اگر مٹیریل نہیں ہوگا تو ہم اگنور کر کے آگے چلے جائیں گے اگر مٹیریل ہوگا تو ہم کہیں گے نہیں اس کو بھئی ٹھیک کریں پھر اس کے بعد ہم اپنے ایکسپرٹ کو اور مینجمنٹ کے ایکسپرٹ کو ہم اپنے ایکسپرٹ کو سمجھ جاتی ہے کہ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ٹھیک کہہ رہا ہے ہم اپنے ایکسپرٹ کو کہیں گے ہم اپنے ایکسپرٹ کو کہیں گے ہمڈر ملین رپورٹ دے دیں رپورٹ دے دے گا کام ختم ہو جائے گا اس طرح سے ہم نے کہا کہ اگر نر وی کے رسک کو ہم نے ایویلویٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ فائنلیزیشن پہ آکے جو پروسیجر پروفارم کریں گے فائنلی نر وی کا جس میں نر وی کا پروسیجر کس طرح سے پروفارم کر جاتا ہے کاسٹ ورسیس نر وی نر وی کیا ہوتی ہے ایکسپرٹ سیلنگ پرائز مائنس کاسٹ سیل ہم اس کو ایویلویٹ کر لیں گے اس کی ورکنگ کر کے چیک کر لیں گے دیکھیں گے کہ نر وی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اگر ضرورت ہے تو کیا کہیں گے مینجمنٹ کو کہیں گے کہ اس کی نر وی بک کر لیں اگر ضرورت نہیں ہے تو پروسیجر کمپلیٹ ہو گیا اگر چلے جائیں گے تو جب آپ اپنے جتنے پلاننگ کے اوپر آپ نے پروسیجر ڈیزائن کیے جو کام آپ نے پلاننگ کے اوپر آپ نے конфرم کیے ان کی پروفارمنس کو کیا کہا جاتا ہے ایکزیکوشن ایکزیکوشن کے بعد جب فائنلائزیشن ہو جاتی ہے ایکزیکوشن کی فائنلائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں کہ اب آپ اپنے فائنل ڈیلیوریبلز کی طرف جائیں ڈیلیوریبلز کیا ہوں گے آرڈٹ رپورٹ ہوگی آپ کی آپ کی فائننش سٹیٹمنٹس ہوں گے اور اس کے ساتھ کچھ اور اڈیشنل ڈاکومنٹیشن بنتے جس میں فار ایزمپل مینجمنٹ کا رپیزنٹیشن لیٹر ہوتا ہے بول لیٹر ہوتا ہے کچھ اور بھی کمیونکیشن آپ کی ہوتے ہیں آپ ان کو ریویو کریں گے وہ پریپیر کریں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ کلائنٹ کو دے دیں گے اکاؤنٹس کلائنٹ ریویو کرے گا ریویو کر کے فائنلائز ہوں گے فائنلائز ہونے کے بعد ڈریکٹر کی میٹنگ ہوں گے پرنٹنگ کا پروسیس چلے گا پرنٹنگ کے بعد ایجی ایم کا نوٹس بنے گا ایجی ایم کے نوٹس کے بعد آپ کی فائننل ایجی ایم ہوگی اور فائننش سٹیٹمنٹ آپ کے آؤٹ ہو جائے گا یہاں تک آپ کا آڈٹ ہو جاتا ہے کمپلیٹ پوسٹ آڈٹ میں کیا ہے ظاہری بات ہے اس پورے کام کو جو میں نے اتنا اتنی باتیں لکھی ہیں اب ظاہری بات ہے یہ کسی فارم میں ہم نے کنورٹ کرنی ہوں گی اتنا ہیکٹک پروسیس میں سے ہم گزر کے آئے ہیں اب اس میں ہمارے بارے پیپر کے اندر کانٹ چانٹ ہوگی کچھ ہم نے پیپر ڈسکارڈ کرنے ہوں گے کچھ ایڈیشنل چیزیں ہم نے بنا کے لگانی ہوں گی تو فائل ورک ہمارا کچھ ہوتا ہے وہ ہم کرتے ہیں پھر ایورٹ آفٹر دہ بیلنشی ڈیٹ ہوتے ہیں پوسٹ ایئر اینڈ جو آپ کے ہوتے ہیں اور پوسٹ آڈٹ رپورٹ ہوتے ہیں کچھ ایورٹ ان کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا ہمارے فائننشلز پر کوئی امپیکٹ ہے یا نہیں ہے آپ ایف ای آر ٹو میں آئیس ٹین پڑھیں گے اسی کے ساتھ لنکڈ ہمارا ایک آڈٹنگ سینڈڈ ہے تو یہ اس سے لیٹڈ بھی آپ کے یہاں پہ میٹر آپ کے کنسیڈڈ ہوں گے تو اس طرح سے آپ کے جو سکس ٹیپس ہیں آڈٹ کے اس طریقے سے آپ کے پرفارم ہوتے ہیں کل بیسکلی ہم جو آڈٹ سٹیپ کی شیٹ ہے اس کو ایک بریفلی اوورویو لے لیں گے اس میں کیا باتیں لکھی ہوئی ہیں کس طریقے سے لکھی ہوئی ہیں اس کو ہم پڑھ کے پھر ہم اپنا آڈٹ کے جو چپٹرز ہیں ان کے اوپر کوشش کریں گے ہم جمت کر جائیں اور اپنی جو لرننگ ہے اس کو چھیک طریقے سے نارمال طریقے سے لے کر چلیں جی اگر کسی کو کسی سوال ہے جی کن کو نہیں یہ مٹیریل ہے نا تو اس کو پھر ضرورت نہیں کرنے کی unless or until مٹیریلٹی بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے قوانٹیٹیٹیو بائی اماؤنٹ ایک ہوتی ہے قوالٹیٹیٹیو قوالٹیٹیٹیو ہوتی ہے بائی نیچر جو بائی نیچر مٹیریل ایٹم ہوتے ہیں نا ان کے لئے پھر قوانٹیٹیٹیو فیکٹرز کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے فارض اگر آپ نے فراڈ پتہ چل گیا آپ کو یا سسٹم کا کوئی ایشو پتہ چل گیا ہے اب سسٹم کے اگر ایک کالکولیشن گلتا ہے تو سسٹم کے اندر جتنی ٹرانزیشن ہوئی ہوں سارے کالکولیشن گلتا ہے دیکھنے میں تو ایک ٹرانزیشن گلتا ہے نا فارض اگر آپ نے ریویو کیا پتہ چلتا ہے کہ سو روپے کا کارڈ لوڈ کر رہے ہیں تو کمپنی کا ریمنیو جو ہے وہ نینٹی تھری روپیس کا بک ہونا چاہیے ساتھ پر ٹیکس ہیں اگزمپل کے طور پر آپ نے سو روپے کا کارڈ لوڈ کیا پتہ چلتا ہے کہ نینٹی فائی روپیس کا جو ہے وہ کمپنی کا ریمنیو بک ہوتا ہے دو روپے سے ریمنیو ایکسٹر بک ہو رہا ہے آپ دیکھنے میں دو روپے کیا ہے یہ میٹیریل ہے لیکن آپ یہ سوچیں کہ پورے سال میں کتنے کارڈ لوڈ ہوئے ہوں گے کتنی اس میں ٹرانزیکشن ہوئی ہوں گی آپ جتنی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں سامنے یہی ایرر ہے اگر اس ایرر کو میں سسٹم کا ایرر کنسیڈر کروں تو میرے فائنشل سٹیٹمنٹ کے اندر دو پرسنٹ کا ایمپیکٹ ہے تو جتنی ریمنیو اس کا دو پرسنٹ کا ایمپیکٹ لیں اگر دو عرب کا ریمنیو تو اس کا دو پرسنٹ کا مز کم دو سو ملین ہوگا دو سو ملین ہمارے لئے کیا ہوگا میٹیریل ہوگا یہ اس طرح سے آپ چیزوں کو کنسیڈر کرتے ہیں اور ایویلویٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لئے میٹیریلٹی کس بیسیس کے اوپر ہے جی ابھی تک مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیں آج میں تین کلاسے ہوگئی ہیں ابھی تک آپ لوگوں آڈٹ کے بارے میں انڈسٹینڈنگ بلڈ اپ ہو رہی ہے چیزیں سمجھ جا رہی ہیں کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کو تھوڑا سا لگ رہا ہو کہ ہم جس سے پڑھنے ہیں ہم تھوڑا سا ظاہری بات ہے دیفرنٹ وے تو ہے یہ نارمل ٹیچنگ سٹائل میں تو یہ بات نہیں آتی نارمل ٹیچنگ سٹائل میں تو ہوتا ہے کہ آپ شروع سے ہی بچوں کو ایک بک کے اوپر لے کے چلے لیکن میں پہلے پانچھے دن دس دن بک کو اوپر نہیں کرواتا اس کے میرا اپنی ایک لوجک ہے وہ سمجھ جاتی آئے نہیں سمجھ جاتی نہ آئے ٹھیک ہے اگر میں نے اس طریقے سے پڑھنا ہے ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں پڑھنا تو میں آپ کو ٹریڈیشنل میں میں پڑھا سکتا ہوں مجھے کوئی اتراز نہیں ہوں ٹھیک ہے جی تو ابھی اس میں کوئی اتراز ہے کوئی ڈسکشن ہے تو آپ اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں درواز پہ کلاس کو کنکلوڈ کرنے دوں گا نوی شروع جی لے جی آئے گی ڈسکشن کو یہ پہ کرتے ہیں کنکلوڈ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی کلاس میں تب تک کے لیے اللہ حافظ